بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اور ادھرک پونڈر یہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے اور انہیں ایک دفع پھیر پی جانے ہیں اب میں شین کو ہٹا لیتے ہیں یہ دیکھیں اپنے پاس مندی مسالہ اس کے تیار ہو چکا ہے اپنے پاس چھکن کے چار پیس ہیں میں ایک کم کر لیتی ہیں تین ہی بنا لیتی ہیں چھکن کے اندر گہرے کٹ لگا لوں گی اگر کٹ نہیں لگانے تو فوک کی مدد سے اندر باریک باریک سراغ کر لیں اسے لگا چکے اگلے کو کرتے ہیں بسم اللہ چھکن کو کٹ لگ چکے ہیں اب ہم اس سے لگاتے ہیں مسالہ اب سب سے پہلے اسے سے کرنا ہے جو اپنے پاس کوکنگ آئل ہے اچھا جی یہاں پہ میں ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے سے آپ لیمن جوز لگائیں گے لیکن چونکہ میری پوری فیملی کو لیمن کے ساتھ گلے خراب ہو جاتے ہیں جسے سے میرا بھی ہے لیکن لوگ لیمن جوز سویں لگائیں سب سے پہلے اس کے اوپر میں آئل لگا دیں ایک ٹیبل سپون تھا اچھی طرح پریس کر کے اس کے اندر اوئل اچھی طرح سے لگائیں دونوں اسوں کو اوئل لگ چکا ہے اب یہ جو میں نے مسالہ پیسا ہوا ہے ادا مسالہ جو ہے میں اس کے اوپر لگا لوں گی یہ دیکھا ہے اسے بسمی ادا مسالہ ہم بچا لیں گے مندی رائز تیار کرنے کے لئے دونوں سائڈوں ایک ایک سائڈ پر مسالہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں دوسری دوسری سائڈ پر لگائیں یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ مسالہ اپنے پاس بچیا ہے اسے سائڈ پر کریں گے یہ زائے نہیں کرنا پہلے ہم نے چکن مندی تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم مندی رائز تیار کریں گے انشاء اسے میں سائڈ پر رکھ لیتی ہوں اور اب ہاتھوں کی مدسسے سے اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر مل مل کے اسے لگانا جو کٹا ہے ان کے اندر چیت رہے سے ہاتھوں سے مل مل کے ہم نے مسالہ لگانا تاکہ سارا مسالہ چیت رہے سے ہم لوگ مندی رائز کی چیزیں تیار کرتے ہیں اسے میں فیج میں رکھ دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے کڑاہی چولے پہ چڑھا دی ہیں اس میں چار گلاس پانی جال دی ہیں پانی جالنے کے بعد جالی رکھ دی ہیں آپ کوئی سا بھی برطن لے لیں آپ کو کر کے اندر جالی رکھ لیں پتیلہ لے لیں موٹے گیج کا کڑاہی لے لیں کچھ بھی لے لیں پانی کڑاہی میں اچھی طرح اوبل چکا ہے جالی رکھنے کے بعد بہت ہاتھ سے ہاتھ بچا کے یہ اپنے پاس پہلی نیٹی چکن ہے جس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ مندی مسالہ لگانے کے بعد فیج میں رکھ دیا اب یہ اس میں ایسا ایسا رکھ دیتے ہیں بہت دھیان سے بسم اللہ بسم اللہ تیسرا پیس رکھ دیتی ہوں بسم اللہ تینوں پیس میں نے کڑاہی میں لگا دیئے ہیں جالی کے اوپر اب میں اسے دھکان سے دھاپ دیتی ہوں دھکان دینے کے بعد تقریباً پچیس مندر تک ہم اسے بھاپ میں ہی رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اگر چکن کے پیسیز چھوٹے ہیں وہ جلدی گل جائیں گے آپ نے بیس مندر بعد بھی چیک کرنا ہے اگر تو چکن گل گیا ہے تو پھر آپ نے آگ بند کر دینا ہے اگر نہیں گلا تو تقریباً انشاءاللہ پچیس مندر میں چکن اچھی طرح سے گل جائے گا تقریباً پچیس مندر تک ہم لوگوں نے لوگوں نے لوگوں نے میڈیم فلیم پر سیوک کرنا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی اگر ہم زیادہ تیز آنچ کر دیں گے تو سارا پانی خوشک ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں چولیوں کو کر دیتے ہیں بند اور فوراں ہی دھکان نہیں اٹھا لینا ورنہ بھاپ آپ کے ہاتھوں کو جلا دے گے یا آپ کو کہیں نقصان ہو جائے گا اسے ہج کا سب آپ کو ریلیز ہو رہنے دیں تقریباً دو سے تیری میرے پھر ہم لوگ اس کا ڈھکا اٹھا دیں گے بہت ہی احتیاط سے ہم نے چکن کو اٹھانا اس میں سے بسم اللہ رحم یہ دیکھی ایسے پلیٹ میں لگا لے بسم اللہ رحم تینوں پیس ہی میں نے دوسری پلیٹ میں نکال لیا ہے پڑائی میں سے یکنیا لیدہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن مندی تیار ہو چکی ہے اب ہم لوگوں نے مندی رائس تیار کرنے لیے مندی رائس تیار کرنے کیلئے جو شیعہ میں نے لیے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے دھائی کلاس چاول لیے ایک کلو سے تھوڑا سے کام میں میں نے مندی تیار کرنے کیلئے چار گلاس پانے لیا تھا اس میں سے یہ تین کلاس پچ گئے ہیں یہ ہماری یخنی تیار ہو گئی اس سے ہم چاول تیار باول کے قریب میں میں نے لیا یہاں پہ چھوٹی سائز کی پیاز لیے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ تھوڑی سی پیر پاس کشمیش ہے یہ بادامے اسے روست کر لیں گے جس سے چاول دھائی گلاس اس کے اقارڈنگ میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کے نمک لیا ہے آدھا ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا یہ مندی مسالہ بچا ہوا ہے یہ تقریبا ٹیبل سپون بھر کے بندی مسالہ ہے تو چلے آئے مل کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کڑاہی چولے پہ چڑھا دیئے اور میں نے چولہ دلا دیا ہے اب کڑاہی گرم ہو چکی ہے بسم اللہ رحمت اب جو ہی آئیل کٹ کرانے لگ پڑے گا اس لائم پیا کر اس میں شامل کر دیں گے پیاس بسم اللہ چمچلا دیکھیں پیاس کو لوگوں نے کلر نہیں دینا لائٹ سا فرائی کرنا ہے اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا پیاس کو لوگوں نے فرائی کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ چھلے وے بادام یہ بھی شامل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی روست ہو جائیں جب آپ کو لگے گی کہ بادام روست ہو چکے ہیں اس لائم پیا کر اس میں مشمش بھی شامل کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک بار سمجھ لاؤں گی تاکرین دو سے ترین تیبل سپون کے قریب پانی شامل کر دیتی ہوں تاکہ یہ جو نے مندی مسالہ تیار کیا ہے یہ اندر شامل کرنا ہے یہ فوراں جلنا جائے نمک شامل کر دیتی ہوں آنچ کو میڈیم پہ لے آتے ہیں اور اس مسالے کو بھونتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا یہ دیکھیں تقریبا مسالہ بھون چکا ہے اب اس ٹائن پہ آکر میں اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ جو مندی تیار کرنے کے بعد یقنی بچی تھی بسم اللہ حافظہ ایک بات چمچ لائیں گے دیکھیں پانی اچھی طرح سے بہائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کرتے ہیں بسم اللہ حافظہ چمچ لائتی ہوں ایک بار چمچ نکال لیتے ہیں اور دیکھیں کند سے دھام لیتے ہیں رانچ بہت تیز نہیں کرنے دیکھیں چلے پہ تباہ چڑھا دیا ہے اس اچھا طرح سے گرم کریں گے کڑاہی تبی کے اوپر رکھ دیئے کپڑے کو میں نے ہلکا سا گیلا کر لیا اور اب لگائیں گے ہم مندی رائز کو دم تب اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب میں آج کو دھیما کر دیتی ہوں دم والیاں اب یہ چاولوں پر منصر ہے کہ کتنی دیر میں دم آتا ہے تقریباً آٹھ منٹ بھی لگیں گے دس منٹ بھی آٹھ سے دس منٹ کے بعد دم ہٹا دیں گے انشاءاللہ تالہ مندی رائز تیار ہو جائے مندی رائز کو دم پر رکھے ہوئے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں ابھی تھوڑا سا دم رہتا ہے اس ٹائم پی آ کر ہم نے اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں دم کو تھوڑی دیر کیلئے ہٹا لینا ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو بچا لینا کہیں بھاپ سے ہاتھ نہ جل جائیں ایسے یہ جو ہم نے چکن مندی تیار کیا ہے اس کو ایک ایک پیس کو ایسے اٹھا کر رائز کے اوپر رکھ دیں گے بسم اللہ ایسے اور یہ تیسرا پیس بھی اب ہم نے اس طرح سے کرنا ہے ایسا برطن لینا ہے جو کوئلہ رکھنے کی وجہ سے جلنا جائے یہ میں نے سٹیل کا برطن رکھ دیا ہے پرانا سپیر برطن دوسرے چولے پر میں نے کوئلے کو لال ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ایک سائر سے لال ہونے چکا اب ہم نے اس کوئلے کے اوپر ہلکا ساویل ڈالنا ہے تاکہ دھوانا ہوتے دم والا ڈھککن اوپر دے دیں کوئلہ صرف ایک منٹ ہم لوگوں نے اندر رکھنا ہے پھر ہم نے کوئلہ باہر نکال لینا ہے جو ہی چاولوں کا دام تیار ہو جائے پھر میں آپ ڈیشہ اوٹ کرتی ہوں کوئلہ باہر نکال لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں چاولوں کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں چاول تقریباً تیار ہو چکے ہیں اب انہیں ڈیشہ اوٹ کرتے ہیں مشاہلا مندی بریانی یا چکن مندی رائس تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبویں اٹھ رہی ہیں جیسے بھاپو پر اٹھ رہی ہیں ایسے ہی ماشاءاللہ بہت ہی جیسے یہ دیکھیں کہ بھاپو پر اٹھ رہی ہیں ایسے ہی خوشبویں اوپر اٹھ رہی ہیں کھانے کو بہت دل کرے گا اگر آپ اسی ریسپی سے تیار کریں گے میں نے عام گرلو اشیاں جو کچن میں موجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ کن مندی رائس تیار کیا آپ بھی اسی ریسپی سے ضرور بنایے گا اور مجھ سے اپنا ایکسپرینس ضرور شیئر کیجئے گا کہ جب آپ نے اس ریسپی سے مندی رائس تیار کیے تو آپ کے کیسے بنے انشاءاللہ بہت لذیذ تیار ہوں گے اچھا جی اب مجھے دیجئے گا اجازت اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس اپنی فیملی اور فرینز میں ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ